ہوں گی آئیے ہم اس نشست میں ایک دوسری بات اہمیہ جانے کہ جہنمیوں کا جہنم میں کیا مطالبہ ہوگا کیا وہ چاہیں گے اللہ تعالیٰ نے سور عارف میں اشارت فرمیا آیت نمبر تیر پر میں یوم یأتی تاویلوہ یقولو اللذین نسوہم من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فہلنا من شفعا فیشفعو لنا او نرد فنعمل غیر اللذی کن نعمل قد خسروا انفسہم وضل عنہم ما کانو یفترون اللہ نے فرمایا جس دن اس کی تفسیر آ جائے گی قیامت آ جائے گی اس دن کہیں گے وہ لوگ جو اس سے پہلے قیامت کو بھولے ہوئے تھے اس سے پہلے آخرت کو بھولے ہوئے تھے ہمارے رسول ہمارے پاس حق کے ساتھ آ گئے تو کیا آج ہمارے لئے کوئی شفارشی ہے جو ہمارے لئے شفارش کرے یا ہم واپس کر دیے جائیں دیمانڈ مطالبہ یہ ہوگا کہ دنیا میں واپس کر دیے جائیں دنیا میں جانے دیا جائے ان کو ایک موقع دیا جائے اب وہ دنیا میں جانے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی توحید قبول کریں گے تو یہ جہنمیوں کا مطالبہ ہوگا ڈیمانڈ ہوگا اور بہت ساری آیتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں جن میں ان کے یہی مطالبہ ہوگا لیکن ناظرین کرام اس دنیا سے جو چلا جاتا ہے دوبارہ آ نہیں سکتا ہے قیامت تک برزخی زندگی ہوتی ہے قیامت کے بعد میدان محشر ہے پھر اس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے دنیا میں دوبارہ آنا کسی کا ممکن نہیں ہے اللہ رب العزت سور فاطر آیت نمبر سیتیس میں اشارت کرمایا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجِنَا نَعْمَلْ صَالِحَا غَيْرَ الَّذِي كُنَّ نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرْ اللہ نے فرمایا یہ جہنمی جہنم میں چیخ رہے ہوں گے جہنمی جہنم میں چھلا رہے ہوں گے جہنمی جہنم میں آوازیں نکال رہے ہوں گے تقلیف سے عذاب سے پریشانی سے اور کہیں گے ربنا اخرجنا اے ہمارے رب ہم کو نکال دے اللہ ہم کو عذاب سے نکال دے ہم کو جہنم سے نکال دے ہم کو دنیا میں واپس کر دے یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کا مطالبہ ہوگا یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کا ڈیمانڈ ہوگا اور وعدہ کریں گے نعمل صالحہ اللہ ہم دنیا میں جائیں گے اب نیک کام کریں گے اب شرک نہیں کریں گے اب بیدتیں نہیں کریں گے اے اللہ تیرے ہم کے خلاف فرضی نہیں کریں گے ہم دنیا میں جائیں گے نیک کام کریں گے اور جو کام ہم نے کیا ہے اب نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہا جائے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی جس میں جس کو نصیت حاصل کرنا تھا اس نے نصیت حاصل کر لی کیا پچاس سال کی عمر ساٹھ اور ستر اسی سال کی عمر تمہارے لئے کافی نہیں تھی ہوش کے ناکھن لینے کے لئے سمجھنے کے لئے ہوشیار ہونے کے لئے آخرت کی فکر کرنے کے لئے جہنم کے آگ سے بچنے کے لئے کیا یہ عمر کافی نہیں تھی ہم نے یہ موقع کیوں تم کو دیا اور بار بار تم سے یہ کہا جاتا تھا یہ آخری موقع ہے اس موقع کے بعد کوئی موقع نہیں ہے اس میں ہی ہم کو آخرت کی فکر کرنی ہے اس میں ہی ہم کو جنت کا مستحق بننا ہے اس میں ہی ہمیں جہنم سے بچنا ہے تو اللہ نے فرمایا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں آدمی نصیت حاصل کرنے والا نصیت حاصل کر لیتا اور تمہارے پر ڈرانے والا بھی آیا ایسا بھی نہیں کہ ہم نے تم کو موقع دے دیا ساٹھ اور ستر سال دنیا میں رہے اور تم کو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا لسولوں کا انبیاء کا سسلہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کا چلا پھر جو ہے کہنا میں دعا تم بلغین اور علماء اور وعسین کا سسلہ چلا تم کو جہنم سے دراتے تھے تم کو اللہ کی عذاب سے دراتے تھے تم کو ہمیشہ متنبہ ہوشیار کرتے تھے تو یہ سب لوگ آئے اور یہ ساری چیزیں رہیں پھر تم آج کہہ رہے ہو اللہ ہم کو نکال دے ہم جو ہے عمالے سالحہ کریں گے اللہ نے فرمایا اب عذاب کا مزاچک ہو اب جو ہے ظالم کے لیے مشرق کے لیے اور فسادیوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہو سکتا ہے اسی طرح سے ناظرین کرام سورہ شورہ میں آیت نمبر ایک سو دو میں اللہ تعالی نے ان کے بارے میں ذکر کیا فَلَوْ أَنَّ لَنَا خَرَّتًا فَأَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اگر ہمارے لیے دوبارہ دنیا میں جانا ہو تو مومن ہو جائیں گے یہاں بھی وہی مطالبہ یہاں بھی وہی ڈیمان کہ اللہ ہم کو دنیا میں دوبارہ بھیج دے ہم کو دنیا میں دوبارہ واپس کر دے ہم وہاں مومن ہو جائیں گے ایمان لے آئیں گے اسی طریقے سے اللہ تعالی نے دوسری آیتوں میں سورہ سجدہ میں بھی شات میا وَلَوْ تَرَائِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُ رُعُوسِهِمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا نَعْمَزْ صَالِحًا إِنَّا مُقِنُونَ سبحان اللہ ناظرین اکرام کتنا موصل اسلوب اللہ رب العزت نے اپنایا ہے کہ اللہ نے فرمایا تم دیکھو گے اس وقت جب مجرم لوگ اپنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے مشرق لوگ کافر لوگ اللہ کے باغی اور فسادی لوگ اپنے سروں کے جھکائے کھڑے ہوں گے آج کتنی طاقت ان کے پاس ہے اور کتنا ظلم اور زیادتی ان کے پاس ہے اور کتنا زیادہ ان کے پاس حقی مخالفت ہے اور کتنا زیادہ ان کے پاس جو ہے کیا نام ہے حق کے خلاف سادشے کرنا ہے اور ذرہ برابر اہل ایمان پر رحم نہیں ذرہ برابر اللہ کے دین کے تعلق سے کوئی سوچ اور غور و فکر نہیں اللہ تباہ تعالی نے فرمایا یہ دنیا میں ان کی حالت ہے مگر قیامت کے دین یہ سب کے سب سر جھکائے کھڑے ہوں گے سب اپنے سروں کو جھکائے شرمندہی کے مارے کھڑے ہوئے ہوں گے آپ کے سامنے میں نے اس سے پہلے بیان کیا ناظرین اے کرام کہ کس طریقے سے شرمندہ ہوں گے نادم ہوں گے افسوس کریں گے پشتائیں گے کفے افسوس ملیں گے مگر انہیں کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا تو یہ سارے ظالم لوگ اور مجرم لوگ کھڑے ہوں گے اللہ تعالی کے سامنے کہیں گے رب بنا اب سرنا یہ ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا جہنم کو ہم نے اپنے آرکھوں سے دیکھ لیا ہے جہنم کا عذاب ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے سمینا ہم نے سن لیا ہم نے ساری چیزیں سن لی ہم نے ساری چیزیں دیکھ لی فرجعنا اے اللہ ہم کو واپس لوٹا دے اے اللہ دنیا میں ہم کو بھیج دے نعمل صالحا ہم نیک کام کریں گے اِنَّا مُقِنُون ہم یقین رکھنے والے ہیں ناظرین کرام اب دیکھ رہے ہیں ان ساری آیتوں میں جہنمیوں کا ایک مطالبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں دنیا میں بھیج دے اللہ تبارک و تعالی انہیں ایک موقع دے دے مگر اللہ تبارک و تعالی دنیا میں موقع دینے کے لیے بلکل تیار نہیں اور جو اس دنیا سے چلا گیا اللہ تعالی دنیا میں اس کو دوبارہ نہیں آنے دے گا تو اس طریقے سے ناظرین اے کرام یہ کہیں گے کہ ہم نے دیکھ لیا ہم نے سن لیا ہم کو واپس کر دے ہم جو ہے عمل کریں گے نیک کام کریں گے ہم یقین رکھتے ہیں تو یہ سورہ سجدہ آیت 12 میں اسی طریقے سے سورہ زمر آیت 58 اور 60 میں اللہ نے فرمایا اللہ رب العزت نے اس سے پہلے بہت سارے آیتوں میں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی توحید تو قبول کر لو متقیوں میں سے بن جاؤ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والوں میں سے بن جاؤ ورنہ قیامت کا دن آ جائے گا عذاب کا دن آ جائے گا اور جب عذاب دیکھو گے تو تم کہو گے کاش کی دنیا میں واپس جانا ہوتا تو میں نیک بن جاتا وہ وقت نہ آنے دو کفی افسوس ملنے سے پہلے تیاری کر لو ہوشیار ہو جاؤ اور سمجھ جاؤ تو ایسا نہ ہو کہ کوئی نفس کہے جس وقت عذاب دیکھے کوئی شخص کہے کہ اگر ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم نیک ہو جائیں گے بلا قد جات کا آیاتی فقد دب طبیحہ اللہ تعالی نے فرمایا کیوں نہیں تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں توحید کے دلائل آئے انبیاء اور رسول آئے سارے چیزیں آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آئیں سب تیرے سامنے آئیں مگر تُو نے سب کو جھٹلا دیا تم نے کس چیز کو مانا ہے تم نے کس چیز کو تسلیم کیا ہے ہر چیز کو تم نے جھٹلایا اور تکبر کیا تم نے تم نے حق کا انکار کیا تم نے اللہ تعالیٰ کی توحید انکار کیا تم نے رسولوں کی رسالت کا انکار کیا تم نے ایمان بالملائکہ کا انکار کیا تم نے ایمان بالیومی الاخر کا انکار کیا تم نے تکبر کیا گھمنڈ کیا اور تم کافروں میں سے تھے اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا یہ اللہ تعالی سے بات کریں گے کہ اللہ ہم کو جہنم سے نکال دے ہم کو جہنم سے نکال دے اللہ اگر ہم دوبارہ لوٹے تو ہم ظالم ہوں گے اللہ کہے گا ظلیل و رسوہ ہو کر پڑے رہو اس میں بات مت کرو آج تمہاری کوئی سنوائی نہیں ہوگی آج تمہاری کوئی سنوائی نہیں ہوگی جیسے تمہاری ایمان کی دنیا میں نہیں سنتے تھے آج تمہاری ہاں کوئی سنوائی نہیں ہوگی اس لئے کہ سورہ ابراہیم آیت نمبر چھوالیس میں اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو اس دن سے درائیے جس دن عذاب آئے گا تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ ہم کو ذرا مؤخر کر دے عذاب کا وقت آگیا ہم کو ذرا مؤخر کر دے ہم کو اور وقت دے دے ہم کو موقع دے دے ہم تیری دعوت قبول کریں گے اور تیرے رسولوں کی اعتبار پیروی کریں گے یہاں بھی ان کا ڈیمانڈ اور مطالبہ یہی کہ اللہ ہم کو موقع دے دے ہم کو تھوڑا چھوٹ دے دے ہم کو محلت دے دے ہم کو وقت دے دے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طریقے سے قبول کرنے والا نہیں ہے سورة الانعام میں آیت نمبر ستائیس میں اللہ نے فرمایا ناظرین کرام یہاں بھی ہوئی بات کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں کھڑا کر دیا جائے گا جب سزاؤں میں کھڑا کر دیا جائے گا عذاب میں کھڑا کر دیا جائے گا تو کہیں گے ہائے کاش ہم دنیا میں دوبارہ چلے گئے ہوتے ایک موقع اور مل جاتا اور جب ہم جائیں گے دوبارہ دنیا میں تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے اور ہم مومن بن جائیں گے یہاں بھی مطالبہ وہی کہ ہائے کاش ہم دنیا میں لوٹا دی جاتے واپس کر دی جاتے سورہ شورہ میں آیت نمبر چوالیس میں اللہ نے فرمایا ظالموں کو دیکھیں گے جب یہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا کسی طریق سوابسی کا راستہ ہے تو ناظرین اکرام اس نشست میں ہم کو یہ معلوم ہوا کہ عہل جہنم کی تمنہ ارزو کیا ہوگی اور ان کا ڈیمانڈ کیا ہوگا اور کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے هذا ما اندی واللہ تعالی عالم والحمدللہ رب العالمین وصلہ اللہ علیہ محمد وصلہ تسریمان کثیرہ